لڈاک کی گلوان گھاٹی میں پندرہ جون کی رات چینی سینکوں کی جھڑپ میں بیہار کے ویشالی زلے کے جے کشور سنگھ شہید ہو گئے سترہ جون کو زلے کے جندہہ تھانک شیطرے کے چکفتے گاؤں کے بائیس سال کے جابان سپاہی جے کشور سنگھ کی شہادت کی خبر ملتے ہی پریجنوں میں کوہرام مچ گیا انیس جون کو مہنار کے حسنپور تین مہانی گنگا گھاٹ پر وہ پنچتت میں بلین ہو گئے پتہ راج کپور سنگھ نے بیٹے کو مکھاگنے دی اس دوران گھاٹ پر جوٹی ہزاروں لوگوں کی بھیڑنے شہید جے کشور کے لیے نارے لگائے جے کشور سنگھ سال دوہزار اٹھارہ میں بارہ بیہار رزمنٹ میں بھرتی ہوئے تھے ابھی جے کشور کی شادی نہیں ہوئی تھی چار بھائیوں میں وہ دوسری نمبر پر تھے ان کے بڑے بھائی نن کشور سنگھ بھی بھارتی سینہ میں ہیں پتہ راج کپور سنگھ بتاتے ہیں کہ ایک مہینہ پہلے فون آیا تھا بیٹے نے بتایا تھا کہ اوپر تیناتی ہو رہی ہے وہاں ٹاور نہیں ملے گا تو بات نہیں ہو پائے گی جب نیچے آئیں گے تو بات کریں گے سترہ جون کی صبح قریب نو بجے جے کشور کے گھائل ہونے کی سوچنا ملی پھر گیارہ بجے فون آیا کہ آپ کا بیٹا شہید ہو گیا ہے انہوں نے بتایا کہ جے کشور بیتے ایک مارچ کو چھٹی پر گھر آئے تھے چھٹی کے دوران وہ دیو گھر سمیت کئی دھارمے کے ستھلوں پر گھومنے گئے ہولی کے ایک دن پہلے نو مارچ کو ڈیوٹی پر واپس لوٹ گئے تھے پتہ راج کپور سنگھ چاہتے ہیں کہ ان کے بیٹے کا اسمارک بنایا جائے ساتھ ہی ان کے نام پر کوئی ساروجنک ستھل بھی بنایا جائے کھatin سور و گیا جائے ساتھ ہی ان کے بیٹے کا ساتھ ہے اور دیو بیٹے کا ساتھ ہے ساتھ ہوں ساتھ ہے موسیقی